تیرے دنبیس کے روز فوجی ترجمان میجر جنرل آسیف غفور اور سینئر انکر پرسن سنہ بچہ کے مابین ٹویٹر کے محاذ پر شدید گولہ باری شروع ہو گئی اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ سنہ بچہ نے ایک سک ٹویٹ کرتے ہوئے آسیف غفور کو یہ کہہ دیا کہ سر آپ کیوں بلا وجہ پنگے لیتے ہیں اب میں نے آپ کو مزید کوئی جواب دیا تو آئی ایس پی آر کے کرنل شفیق کا منت بھرا فون آ جائے گا کہ میڈم پلیز اپنی ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیں سنہ بچہ نے آسیف غفور کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا آپ فوج کے ترجمان ہیں اس لیے ایسا آپ کو زیب نہیں دیتا یہ آپ کا ذاتی فائٹ کلب نہیں ہے یاد رہے کہ جون سن 2019 میں بھی سنہ بچہ اور آسیف غفور کے درمیان ٹویٹر پر نوک چھوکا اسی قسم کا ایک اور دور دیکھنے میں آیا تھا ان کا جواب دے دیتے ہیں اور ایسا کرتے ہوئے بعض اوقات ان کا لہجہ بہت سخت اور کڑوا ہو جاتا ہے تیرہ جنوری کو بھی انہوں نے سنہ بچہ کی ٹویٹ کا غیر ضروری طور پر جواب دیا تو دونوں کے درمیان بات بڑھ گئی اور ٹویٹر پر ٹرینڈ شروع ہو گیا معاملہ شروع ہوا تھا سنہ بچہ کی جانب سے کی جانے والی ٹویٹ کے بعد جو انہوں نے بارہ جنوری کے روز کی اپنی ٹویٹ میں سنہ بچہ نے ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آسی وفور کے ذاتی اکام سے کی جانے والی ٹویٹس اور آئی ایس پی آر کے جانب سے سیالکورٹ موٹروے منصوبے کے مکمل ہونے پر جاری کی جانے والی پریس ریلیز کو تنس کا نشانہ بنایا تھا آسی وفور کی ٹویٹ کا مقصد فوج کے ذہلی ادارے فرنٹیر ورکس آرگنیزیشن کی پرفارمنس کو اجاگر کرنا تھا جس نے لاہور سیالکورٹ موٹروے بنائی ہے تاہم بہت سارے دیگر لوگوں کی طرح سنہ بچہ کا بھی شاید یہی خیال تھا کہ فوج کے تجمعان کو فوج کے معاملات کی تشیر تک اپنا کردار محدود رکھنے تاہیے چنانچہ آسی وفور کی موٹروے والی ٹویٹ کے جواب میں سنہ بچہ نے لکھا کہ یہاں دپٹوں کے رنگائی کے ساتھ ساتھ پیکو کا کام بھی تسلی وقش کیا جاتا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنی جوابی ٹویٹ میں سنہ بچہ کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا کہ شاید یہ آپ کی جانب سے آئی ایس پی آر کے لیے کام کرنے کے دوران فائدہ اٹھانے کے لیے کیا گیا ہوگا میں کسی دپٹہ رنگائی یا پیکو سرویس سے واقف نہیں اگر آپ کے ہماری طرف کوئی بقای اجات رہتے ہیں تو آپ وہ حاصل کر سکتی ہیں تاہم سنہ بچہ اور آسیب افور کی ٹویٹر پر جنگ کی کہانی یہی ختم نہیں ہوئی سنہ بچہ نے اپنی جوابی ٹویٹ میں لکھا کہ سر کیوں بلا وجہ پھنگے لیتے ہیں آپ اب میں نے کوئی جواب دیا تو آپ کے محکمے سے کرنل شفیق کا منت بھرا فون آ جائے گا کہ میڈم پلیز اپنی ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیں انہوں نے میجر جنرل آسیب افور کا مخاطب کر کے لکھا آپ فود کے تجوان ہیں اس لئے ایسا آپ کو زیب نہیں دیتا یہ آپ کا ذاتی فائٹ کلپ نہیں ہے تاہم کچھ دیر سوچ و بچار کے بعد آسیب افور نے اپنی ٹویٹ ڈیلیٹ کر دی اس سے قبل ڈی جی آئی ایس پی آر گزشتہ دینوں اپنے اکاؤنٹ سے بولی وڈ عدہ کارہ دیپیکا پڑکون کے بارے میں بھی ایک تحسین بھری ٹویٹ کرنے کے بعد ڈیلیٹ کر چکے ہیں یاد رہے کہ جون سن 2019 میں بھی سنہ بچار اور میجر جنرل آسیب افور کے درمیان ٹویٹر پر نوک جونگ کا اسی قسم کا دور دیکھنے میں آیا تھا اس بحث کا اس وقت اختتام ہو گیا جب میجر جنرل آسیب افور نے سنہ بچار کو مخاطب کرتے ہوئے ٹویٹ کی اور لکھا کہ بغیر کسی وجہ کے میں نے کبھی کچھ شروع نہیں کیا براہ کرم اپنے غیر اخلاقی تاثرات ملاحظہ کریں جس نے موچھ اور دیگر پاکستانیوں کی طرف سے ردعمل دینے پر اکسایا میں صرف صحافتی اخلاقیات کا احترام کرتے ہوئے اپنے کل کے جوابات کو ڈیلیٹ کر رہا ہوں میجر جنرل آسیب افور کی جانب سے اپنی ٹویٹ ڈیلیٹ کرنے کے باوجود تیرہ جنوری کو ٹویٹر پر ہیشٹیک چوسنی کے مو والی ٹرینڈ بھی چلتا رہا جس میں سنہ بچار کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا سوشل میڈیا سارفین کے مطابق یہ ٹرینڈ آئی ایس پی آر کے کہنے پر چلایا گیا تاکہ سنہ بچار کو نیچہ دکھایا جائے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا